امام علی مطالعہ احسنی جنگلہ سے کم سوائے پیر پیر کی روز آشور یعنی دا محرم سنعک غرط عجری اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن نواز حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات کے مار پروردگار آلم خالق کائنات مالی کے دوچ کوکن نیوک نور اسکرن اوہ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسوہ محرم بالاخص شیعان حیدر کررار بالاخص محبان امام حسین علیہ السلام کے ایک غم اندور غم دوز دن ہے جس دن مولا حسین علیہ السلام نے اہل عیال اپنے جوانان اپنے معصومین بالاخص اپنے آپ کو خدا ون تبارک و تعالی کے راہ میں قربان کیا ہے آشور کا یہی پیغام ہے امام حسین کی طرف سے کہ حسین جو ہے انہوں نے عالم انسانیت کو ایسا پیغام دیا ہے جو کبھی بھی فراموش نہیں ہو سکتا جو کبھی بھی بھول نہیں سکتا جہاں جو بھی مسلک جو بھی ذریت اور جو بھی انسان عیوان جب وجود میں آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ حسین نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس حسین کی وجہ سے ہم ابھی زندگی بسر کر رہے ہیں حسین ہی ایسا ہے جس پر رسول معظم السلام نے فرمایا ہے کہ حسین موج سے ہیں اور میں حسین سے ہوں یہی ہے کہ حسین جو ہے رسول اللہ کی عبد ادا حسین ہے اور حسین کی عبد ادا رسول ہے روز عاشور کا اصل مفہوم اور مقصد ہی حسین کا قیام اور حسین کی شہادت جو ہے وہی اصل مقصد عاشور کا ہے جو آپ کا سوال یہ رہا ہے کہ کیوں جن امام حسین علیہ السلام ان الحسین مصباح الحدہ وصفینات ونجا حسین ہدایت کا چراغ ہے ہدایت کا چراغ جو ہوتا ہے وہ آلم بھر میں آلمگیر ہوتا ہے وہ کسی مسلک کسی مذہب بلا تفریق مذاہب میں چھا جاتا ہے اگر جوانان اہل سنت نے ازاداری میں شرکت کی جوانان اہل تشیع وحدت قائم رکھی ہے یہ حسین کی ہدایت کا پیغام ہے یہ حسین کی چراغ ہدایت کا پیغام ہے بس ان جوانان جو ہمارے اہل تسنن کے جوانان ہیں سربازان اہل تسنن ہیں ان کے ہم والہانہ شکر گزار ہیں اور خوش آمدید ارز کر رہے ہیں کہ انہوں نے حسین علیہ السلام کے پیغام کو سمجھا اور اچھے طریقے سے دقیقا سراہا ہے ماتم کے انداز میں اور ماتم جس طرح ہم مناتے ہیں یہ فرہنگیت پر مبنی ہوتا ہے کلچرل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اپنے اپنے دیہات میں اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے طریقے سے ماتم منایا جاتا ہے مثلا اگر آپ جمہور اسلام ایران جائیں وہاں منفرد طریقے سے ماتم منایا جاتا ہے عراق میں جائیں وہاں منفرد طریقے سے اسی طرح سعودی عرب میں جو شیعان علی حیدر کررار ہیں وہاں منفرد انداز اسی طریقے سے ہر کسی جگہ ملک برمی ہر کسی جگہ اپنے اپنے کلچر کے مطابق ازادار مولا حسین کو برپا کیا جاتا ہے